اسلام علیکم کیسے آپ سب ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھک تھا خوشباش اور اپنے گھروں میں بہت رکھیں پھر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہ صبح سنڈے مارننگ ہے اور ناشتے کا ٹائم تھا تو میں نے رات ہی چنے بھی گھو دیا ویٹھ والے چنے میں نے آج بنانے ہیں ناشتے میں چھولے بھٹھو رہے تو چنے رات کے بھی گے ہوئے ہوں تو وہ بڑے ذرا اچھے طرح سے گل جاتے ہیں اگر کوئی امرجنسی ہو تو بندہ فوراں بھی بنا لیتا ہے لیکن میں نے رات ہی میٹھا سوڈا لگا کے چنوں کو بھی گو دیا تھا اور آج صبح پھر میں نے انہیں چن کے پتہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ چنوں میں کوئی شراخ بغیرہ نہ ہو تو پھر اب میں ان کی پکانے کی تیاری کر رہی ہوں میں نے کہا کیا ہے کہ کوکنگ آئل ہی ہے تھوڑا کھلا سا ہی لی ہے انداز سے اپنے سے تھوڑا زیادہ ہی لی ہے اچھا میں چونکہ بعد میں بھگار بغیرہ نہیں لگاتی اور تھوڑا سا کوکنگ آئل زیادہ ہی ہوسٹ کرتی ہوں چنے بناتے ہوئے تاکہ وہ تریسی اوپر آئے نا وہ جرٹسی بڑی اچھی لگتی ہے اچھا میں نے سارے کھڑے مسالے ڈالے تھے اس کے اندر اور پیاس ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پہلے میں نے فرائی کر لی ہے اور پھر اس کے بعد لیسن ادرک کا پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کی ہے اس کے اندر گری پتہ ڈال ہے اور چھوٹی بڑی الائچی گرم مسالوں میں کھڑے مسالوں میں جو بھی ہیں ساری چیزیں میں نے اس کے اندر یوز کی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دو آلو کاٹ کے ان کے چھوٹے پیسز کر کے تو مسالہ کو اچھی طرح سے بھون کے چینے ڈال کے انہیں اچھی طرح سے بھون ہے اور آلو ڈال کے تو پھر انہیں میں نے پریشر ککر کو آن کر دیا تھا اور انہیں لگ گیا تھا تقریباً میرے والے آئے یہ جو پریشر ککر ہے نا اس پہ لگ گیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ جب یہ اچھی طرح سے گاہ ہو گئے تھے یعنی گل گئے تھے اور اب آج ہیں تو جو میں نے بھٹھورے بنانے ہیں اس کی دو اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو ویس میں تھوڑا سا سوڈی کا استعمال ہوتا ہے تو میں نے کہا کیا ہے کہ وہاں نے ناف کپ لیا ہے میدہ نمک لیا ہے چینی ابھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر نمک ہے چینی ہے اور ناٹرون ہے یعنی بیکنگ سوڈا کہہ لیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر یوگرٹ جائے گا اولیو این اویل جائے گا اور لوپ وام بارٹر جائے گا مہد کا سکو سا پانی میں نے لے لی ہے جو سوڈی تھی وہ اس کو میں نے پہلے ہی پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیا تھا تقریبا کہہ لیں کہ اس کوئنٹیٹی میں میں نے تین چمچ جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں نا وہ سوڈی کے لیے تھے اور انہیں پانی میں بھگو دیا تھا کم از کم پندرہ بیس منٹ کے لیے تو یہ اس ٹائم آپ لوگ کو یہ جو سامنے چھنی سی نظر آ رہی ہے نا چھوٹی سی کولی اس کے اندر وہ ہے سوڈی پانی کے اندر بھگی ہوئی تو یہ پروسس اب شروع ہے ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ ڈالتے جائیں اور بعد میں میں نے سوڈی ڈالی تھی اور اب اسے پانی کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے ایک سوفٹ سی ڈو بنا لینی ہے بہت زیادہ میں نے اس کو مل مل کے یا کس کس کے نہیں وہ ہلکی سی سوفٹ سے نرم سے ہاتھ سے اسے آٹے کو میں نے گون لیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ڈو میری ریڈی ہو گی تھی اور اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے میں نے اب رکھ دیا ہوا ہے تو اب آ جائیں تو میں تھوڑا سا حلوہ بنا رہی ہوں جو میری میموری ہے چھولے بھٹھوڑے کے ساتھ میں نے کھائے میں ہے لازٹ ٹائم جو میں نے کھائے تھے بیس سال پہلے کی بات ہے جب میں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے لاہور گئی تھی میری پوپو ہیں ماشاءاللہ لاہور میں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے تو ان کے گھر میں میرا بہت آنا جانا ہوتا تھا بچپن سے مامو بھی لاہور میں ہوتے ہیں لیکن پوپو کے گھر آنا جانا زیادہ تھا اور پوپو ماشاءاللہ ابھی بھی ایسی ہیں کہ وہ بڑی یاشی کرواتی ہوتی تھی وہ خود بھی گھومنے پھرنے کی شکین تھی اور ہمیں بھی لاہور کا ایک ایک کونہ جو اگر میں کہہ دوں کہوں نا تو کہہ سکتیوں کہ پوپو جی نے ہمیں دکھایا ہوا ہے تو میں شادی کی شاپنگ پوپو کے ساتھ لاہور سے کی تھی اور آخری دفعہ مجھے یاد ہے بیس سال پہلے کی بات ہے ہم نے شالمی سے یہ کھائے تھے میں نے اور پوپو نے ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے میں نے جوتے بغیرہ لینے تھے اپن ہم نے جو بریک لیا تھا نا تو وہ لاسٹ ٹیم میں نے لاہور کے کھائے میں بٹھوڑے اس کے بعد اب تک اتفاق نہیں ہوا فیصلہ باد میں بھی نہیں اور لاہور میں بھی نہیں دوبارہ نہیں کبھی ایسا بہو سکا کہ میں پھر سے ایسے بزار کے اندر جا کے بیٹھ کے یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے لیے نہیں تھے ساتھ گھارہ کے کھانے کے لیے ادھر بیٹھ کے کھائے تھے لیڈیز اور جنس کے لیے لگ لگ پردہ لگا کے انہوں نے ایک جگہ بنائی بھی تھی مین بزار کے اندر مین سڑک کے اوپر اور چھولے بٹھوڑے میں نے جو کھائے تھے تب وہ فیلنگ والے تھے ماشکی دار کے لیکن میں آج سادہ بنا رہی ہوں تو انہوں نے ساتھ دہی کی چٹنی آرائیتہ تھا اچار تھا گاجر کا وہ سرفیا تھا اور چھولے تھے اور ب میں اپنی آج پھر سے فریش کر رہی ہوں میں آج فیلنگ والے میں نے پوچھا تھا اپنے ہسپرنٹ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو پلیس سادہ بنا کر دیں ماشکی دار اس موسم میں آج کے لیے در حضم نہیں ہونی ہے تو کیا کیا ہے میں نے دو بنا کر رکھ لی تھی باتوں باتوں میں یہ اب آپ کو جو سین نظر آ رہا ہے وہ تو اس ٹھوڑے فرائی کر رہی ہوں میں نے کیا تھا کہ چھوٹے سین کے بال بنا کر ان کو تھوڑا سا کھوکی گوائل لگا دیا تھا پھر تھوڑی یعنی ج چھوڑی سی میں کرنچ بھی تھا لیکن سوفٹ تھے اور رات تک یعنی میں نے اس ٹیم تو یہ صبح ناشتے کا ٹائم تھا لیکن جو بچ کے تھے وہ میں نے رات کو بھی ایک کھایا تھا وہ بیسے کا بیسے نرم رہا تھا اچھا اس طرح کا ناشتہ ہوتا تو صبح صبح کافی ہیوی ہو جاتا ہے یہ پاکستان کا موسم ہے تدر بندہ یہ ساری چیزیں حضم کر لیتا لیکن ادھر آج کر ویسے بھی دن بھی چھوٹے ہوئے میں لیکن میرا پتہ نہیں کیوں بڑا کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ یہ میں چھولے بٹھورے بناوں اور اس کا ناشتہ کروں تو میں نے آج اپنی یہ خواہش پوری کر لی ہے بچوں نے بھی سب نے بہت انجوائے کیا تھا ہسپنٹ میرے ان کے لیے یہ تھوڑا ہیوی تھا انہوں نے تھ تھوڑا سا ہی لیا تھا دو چار نمالے زیادہ نہیں وہ کھا سکے تھے پھر انہوں نے اپنا بریڈ کے ساتھ ناشتہ کر لیا تھا تو یہ ہماری ناشتہ کی ٹیبل لگی بھی ہے اور ہم ماشاء اللہ سے ناشتہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اس طرح سی جو چیزیں بنتی ہیں نا وہ ہمیشہ ناپ تول کے ویسے میں نے کبھی بھی کچھ نہیں بنایا اس طرح پوریاں ہوں یا بٹھورے بغیرہ ہوں تو ہمیشہ زیادہ ہی بنتے ہیں تو ساتھ والوں کے گھر ایک ٹری بھیجی ہے تو شاہر وہ گھر میں نہیں تھے وہ کہیں گے میں آج تو سمی وہ ٹری واپس لے کے آگیا مجھے دل کو میرے اتنا ہوا ہے نا مجھے یہ تھا کہ میں اپنا کلچر اپنا بری ناشتہ وہ اکثر ہمیں بھیجتی رہی تھی اپنے ناشتے کے ہم یہ کھاتے ہیں ناشتے میں مجھے یہ تھا کہ میں بھی آج اسے اپنا ٹیسٹ کرواؤں کے بھی ہمارے بھی ہاں یہ والا ناشتہ جو ہے سٹریٹ فوڈ ہے ہماری ہر کونے میں ملتا ہے تو لیکن وہ آج گھر میں نہیں تھے وہ شام کو مجھے جب واپس آئی ہے تو اس سے مجھے پتا چلے میں پھر اسے گئی تھی اس کی طرف تو بتا رہی تھی کہ وہ آج اپنے دیور کے طرف گئی بھی تھی ناشتے سے فارغ ہو کے تو میں نے کچن کی صفائی وغیرہ بچوں سے کروائی ہے اور میں نے آج سنڈے کا دن تھا اور میرے سنڈے کو زیادہ میں لانڈری کرتی ہوں کپڑے وغیرہ ویسے سچڈے کو دھول جاتے ہیں لیکن کچھ جو دھونے والے ہوں یا تیہ کرنے والے ہوں یا کوئی ستری کرنے والا ہے تو وہ والا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خود کو جو فلیکن کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کا اپنی سکین کا اپنے ہاتھوں بغیرہ کا بالوں کا جو انسان ہار عورت ہی کرتی ہے جو تھوڑی بہت کرنا ہوتا ہے نا تو سنڈے کو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں نے پھر اگر بالوں میں کوئی ماسک لگانا یا چیرے کے اوپر تو وہ بھی میں اس ٹائم ویسے میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں ایک کہلنے کے ماسک ہی پریپیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے چیہ زامن ہیے تھے اسے میں نے دودھ کے اندر بھی گھو دیا تھا کم از کم آدہ گھنٹہ سے زیادہ میں نے ٹائم دیا تھا اس کو بھی گھو کے جب وہ اچھی طرح سے پھول جائیں تو ان کو میں نے گرائنڈ کرنا ہے اتنا گرائنڈ کرنا ہے میں نے ویسے مشین روک روک کے اس کو گرائنڈ کیا تھا بہت اچھی طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا پاورڈر سا بن جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں گرائنڈ کرنے کی وجہ سے یہ لیز سی جو ہے اس کی کافی بننا شروع ہو گئی ہے اس کو بھی میں نے بہت اچھی طرح سے پھینٹا تھا ہاتھوں کی مدد سے اور اب جو ہے میں اس کے اندر منڈل اویل یعنی بادام روگنے بادام ایڈ کر رہی ہوں ناریف کا تیل ہے تو وہ ڈال لیں لیکن میں نے آج بادام کا تیل استعمال کیا ہے اچھا یہ تیل لیٹ کرنے کے بعد بھی میں نے اسے بہت اچھی طرح سے پھینٹا تھا تاکہ یہ مکسچر اور تیل جو ہے وہ ایک طرح سے یک جان ہو جائے اور پھر بعد میں میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک اچھا سا لیپ لگا دینا ہے اپنے پورے فیس کے اوپر میں نے لگایا تھا نیک پہ لگایا تھا اور ہاتھوں کے اوپر بہت اچھی طرح سے یہاں تاکہ اچھی طرح سے کور ہو جائے آپ کی نیک اور ہاتھ اور چہرہ جو ہے آنکھوں کو چھوڑ کے باقی لپس وغیرہ تک بھی میں نے اسے لگایا تھا اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد میں نے اسے تھرٹی منٹ تک کا ٹائم دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے خوش کر جائے اور اس کو پھر میں نے بعد میں تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو میں نے واش کر لیا تھا پہلے میں نے کیا کیا تھا چمچ کی مدد ہے چمچ کی جو بیک ہوتی ہے اس سے میں نے اسے ریموف کر لیا تھا پھر بعد میں تھنڈے پانی سے مون دھو لیا تھا اس کے ریزلٹ بہت ہی اچھی ہیں بہت اچھا یہ ماسک ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں تو اس سے بہت مطمئن ہوں اور میں اکثر کرتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ کیمرہ صحیح دکھا سکے تو جو سکن تھی وہ صحیح ایون ٹونڈ ہو گئی تھی اور صحیح سوفٹ این سموودھ آپ کو آپ کی سکن بعد میں نہ محسوس ہوتی ہے اب آ جائیں پھر کچن کی طرف تو سیف کے لیے میں نا اس ٹائم یہ میرے پاس چکن ونگز پڑے ہوئے تھے ان کو مسالہ لگا کے تو اس کو میں نے پین کے اندر بنا کے دینے اس نے آج چلے جانا ہے اور چھولے لے جائے گا تھوڑے سے ساتھ میں نے آج کچھ خاص کوکنگ تو کی نہیں ہے وہ کافی سارا بنا ہوا تھا آج صبح ہی ناشتے میں جو بنا تھا اور ہمارے لیے ایک دن پہلے کا بھی بچا ہوا سالن پڑا ہے تو میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کی ہے کہ اگر میں کچھ کر لیتی نا کچھ اور بھی تو ان بچوں نے کیا کرنا تھا کہ وہ جو فریج میں سالن پڑا ہے وہ پڑا رہنے دینا تھا اور پھر جو آج ابھی پکنا تھا تو وہ انہوں نے پھر کھانا تھا اس طرح سے اگر میں کوکنگ نہیں کروں گی تو وہ سالن یوز ہو جائے گا ویسے بھی اتنی مہنگائی ہوگی ان دنوں تو میں آج کل نا میں سے بہت اس چیز کا دھیان رکھتی ہوں ویسے بھی رزق کیوں ضائع کرنا ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ مسالہ وغیرہ سارا لگا کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس ٹائم میں تھوڑا سا یوگرٹ اس کے اندر ایڈ کی ہے میتھی ڈالوں گی تھوڑی کسوری میتھی جو ہے اور تھوڑا سا اوریگانو ڈالوں گی اور پھر بعد میں اس کو پین کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالنا ہے کوکنگ آئل اور چیکن ونگز اس کے اندر رکھتوں گی اوپر سے کور کر دوں گی اور اس کے علاوہ گھر کے جو اور چھوٹے موٹے کام ہیں جو میں نے کرنے ہوئے میں کرتی رہوں گی اور پھر اس کی میں نے سائیڈیں چینج کر دینا ہے تو یہ میں نے آج آسان سے بنانے اتنا کوئی ہارٹ اس کا کوئی کام نہیں ہے نہ ہی مجھے کھڑا ہونے پڑے گا باہر کا موسم دیکھ لیں آج اتنا زبردست موسم تھا سنڈے کا دن تھا صحیح زبردست موسم تھا دل تھا میرا کہ میں باہر واک پہ بھی جاؤں لیکن گھر کے اتنے کام تھے کہ نہیں گھر سے نہیں میرے سے نکلا گیا یہ کافی میرا ویسے لوگوں کا سنڈے ریسٹ کا ہوتا ہے لیکن میرا سنڈے والے دن ہی بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ منڈے کو پھر سے میری جاپ شروع جانی ہوتی ہے تو بھی میں نے بہت سے جو پورے ویگ کے پینڈنگ کام پڑے ہوتے ہیں وہ سنڈے کو ختم کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے تاکہ زیادہ چیزیں کٹھی نہ ہوں تو بس بھی یہ تھی آج کی ویڈیو میری بیزی روٹین آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے نیکس ٹن تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ